موسیقی سبح خیر آئیے آج کے دن کا آغاز اور روحانی غزا سے کریں آج اتوار ہے اور آئیے آج کا دن مسیح خداوند کے ساتھ گزاریں تاکہ ہم مسیح خداوند کے جی اٹنے کے بھید کو سمجھ سکیں آج کا دھیان و گیان تھائیلنڈ سے ریورن فادر آنائٹ برنرڈ نے تیار کیا ہے اور جسے ترجمہ کے ساتھ امریکہ سے پیش کر رہے ہیں نائیم ہیری آج کی پہلی تراوت جو تسنیہ شراکی کتاب میں سے لی گئی ہے اس میں حضرت موسیٰ لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ انہیں صرف ایک خدا کی پرستش کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہر حال میں وفادار رہنا ہے آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مسیح خداوند نے ایک بار اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور اب کسی اور قربانے کی ضرورت نہیں آج کی انجیل مقدس میں مسیح خداوند کہتے ہیں کہ اپنے ہمسائے کو اپنی مانت پیار کرنا قربانی دینے سے عظیم تار ہے آج کا دھیان و گیان دوسروں کی درقی میں فراخ دل ہونا ایک شخص دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو بہت شریف اور فراخ دل ظاہر کرتا تھا مگر دار حقیقت وہ یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے کرتا تھا اس شخص کے ہمسائے میں ایک اور بہت مہنتی شخص رہتا تھا لیکن اس کا تعلق کسی اور مذہب سے تھا مگر یہ ریاقار آدمی اس کی کامیابی سے خوشنا تھا اب اس ریاقار نے چند نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور انہیں قائل کیا کہ وہ اس آدمی پر حملہ کر دیں تاکہ اس سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکے ایک دن یہ بچارہ مہنتی شخص شاپنگ کا رہا تھا اور چند نوجوانوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے بری طرح زخمی کر دیا یہ سوچتے ہوئے کہ اب یہ مر چکا ہے اب اس زخمی شخص کو قریبی سرکاری ہسپتال میں داخل کروایا گیا مگر نوجوانوں کے خوف سے ڈاکٹروں نے اس کا علاج کرنے سے انکار کر دیا لیکن پانچ گھنٹے بعد اس زخمی شخص کو ایک قریبی بڑے ہسپتال میں لے جائے گیا جہاں پر اس کا علاج معالجہ ممکن ہوا کیا ہم غیر قوموں کی ترقی میں بھی فراہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اگر نہیں تو آج مسیح خداوند ہمیں دعوت دیتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کی ترقی میں فراہ دلی کا مظاہرہ کریں یاد رکھیں خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ